کیش فور ووڈ کارنٹ میں عمر سنگھ کو جیل ہو گئی ہے انیس تارک تک کیلئے تیس ہزاری کورٹ نے انہیں جیل بھیجا ہے عمر سنگھ نے دوبارہ زمانت کی یاچکہ لگائی ہے لیکن اس پر سنوائی کب ہوگی یہ ابھی صاف نہیں عمر سنگھ کو آج کی رات تہار میں بتانی ہوگی یہ اس وقت کی بڑی اور اہم خبر آ رہی ہے کیش فور ووڈ معاملے میں اس کے علاوہ فگن سنگھ کلستے کی بھی گرفتاری ہوئی ہے پورے معاملے میں انہیں بھی جیل بھیجا گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پورے معاملے میں راجنیتک گہمہ گہمی کیسے آگے بڑھتی ہے کیونکہ بی جے بھی گنیتا شہنواز حسین کا یہ کہنا تھا کہ اس پورے معاملے میں کلستے کی گرفتاری ہو جاتی ہے بھگوڑا کی گرفتاری ہو جاتی ہے عمر سنگھ کی گرفتاری ہو جاتی ہے لیکن اب تک یہ نہیں پتا کہ عمر سنگھ نے یہ سب کس کے کہنے پر کیا تھا نالینی اور آتش ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں نالینی میں پہلے آپ کے پاس آ رہا ہوں کیونکہ آج عمر سنگھ کا ایک الگ روپ دکھا عمر سنگھ بلکل چپ تھے میڈیا سے بات نہیں کی نہ تو کوٹ کے اندر جاتے وقت نہ کوٹ کے باہر آتے وقت آپ کو یاد ہے نالینی کہ اس وقت جب وہ اندر عدالت کے اندر بیٹھے تھے کیا کچھ چل رہا تھا عمر سنگھ کے چہرے پر ان کی باڈی لینگویج کیا تھی جس طرح سے عمر سنگھ شروعات سے جب ساڑھے گارہ بجی قریب یہاں پہ سشانت آتے کبھی اس سے انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ وہ بہت بیمار ہے انہوں نے یہ گوار تک لگائے کہ ان کی دونوں کڈنی جو ہیں وہ کسی دوسرے کے دان دینے کی وجہ سے چل رہے ہیں یعنی ان کی زندگی جو ہے وہ کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں اس طرح کہ انہوں نے دلیلیں ہی نہیں تھی بہت ایموشنل بھی ہوئے تھے کئی بار تو زائی سے باتیں کہیں نہ کہیں دھکا لگا ہے عمر سنگھ کو اس فیصلے سے کیونکہ عمر سنگھ کو پوری امیتی کی میڈیکل گراؤن کو دیکھتے ہوئے ان کی انٹرین بیل وہ ایکسپ کر لی جائے گی لیکن جیسے ہی سارے تین بجے فیصلہ آیا تو اس کے بعد سبھی لوگ شوق نے عمر سنگھ کو خاصی بہت ہی جس طرح سے انہوں نے ہیلتھ گراؤن پر آیا تھا تو ان کو امیتی کی شاید اس نے سنوائی ہو کر کے ان کی گرفتاری نہ ہو لیکن اب جب جج کا فیصلہ آگیا ہے تو اب جو ہے تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اپ میں جائیں گے تین سیزاری کورٹ میں اور اس کے بعد ان کو تیہار جیل پھیجا جائے گا آتش آپ کو یاد ہے آپ نے عمر سنگھ کو کب اس طرح سے چپ چاپ بینا میڈیا سے بات کرتے ہوئے بینا کوئی شیروشاری بولے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا ہو جی بالکل نہیں سوچاندھ آپ نے کئی بار عمر سنگھ کی کئی پریس کانفرنس کور کیے کئی بار ہوں کانٹروورسی ہو رہے اپنے سٹیٹمنٹ سے یا اپنے اور بیانوں سے لیکن کبھی بھی ایک عمر سنگھ کو اتنی گمبی روپ میں ہمیں کبھی نہیں عمر سنگھ کو اس بات کا بلی باتی شاہر اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے دروازے بچاف کے بند ہو چکے ہیں انہیں جیل کہیں نہ کہیں جانا پڑے گا اسی لئے آج ہم نے ایک ایک ڈیفرنٹ روپ دیکھا عمر سنگھ جب ان سے پہلے تین گھنٹے پوچھتا آج چلی تھی تب انہوں نے آکے اپنا باڈی لینگویج ہے ہی تک کہ میں کانفیڈنٹ ہوں کچھ نہیں میرے کو تو یاد بھی نہیں کیا ہوا تھا اگر میں فسنوں گا تو اور بھی لوگ ہیں جو میرے ساتھ تھے لیکن آج ایسا کچھ نہیں تھا وہ آئے اور چپ چاپ چلے گئے بینہ کسی سے بات کی ہوئے بلکل اور آتش اس پورے معاملے میں جس طریقے سے عمر سنگھ کی گرفتاری ہوتی ہے یہ کئی نہ کئی بی جے پی اور وپکش کو ایک موقع تو دیتا ہے سرکار پر حملہ کرنے کا لیکن جس طریقے سے کلستے اور بھگوڑا کی گرفتاری بھی ہوئی ہے کیا یہ پورا معاملہ تھوڑا کئی نہ کئی بی جے پی کو بیک فوٹ پر دھکیلتا ہے ان کی گرفتاری کے بعد بھلے وہ کتنا بھی کہیں کہ وہ وسل بلوار تھے لیکن اگر دالت جیل بھیج رہی ہے تو اس پر گمبیرتا سے سوچنا ہوگا دیکھیں شرط ایک اور چیز ہے جو پولیس کی چارٹ سیٹ ہے اس میں سدھیندر کلکرنی کا بھی نام ہے اس سمیں بی جے پی کے کافی قریب تھے انفیکٹو لیل کے ایڈوانی کے کافی قریبی مانے جاتے رہے تھے اس سمیں جس سمیں یہ وہ کیش فور ووٹ سکیم ہوگا تھا 2008 میں بھلے اب وہ بی جے پی سے الگ ہو گئے لیکن ان کو پولیس نے ایک ماسٹر مائنڈ بتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بی جے پی کے کہیں نہ کہیں تار اس میں پھستے نہیں نظر آ رہے پھسی ہوئی ہے بی جے پی بھی بھلی باتیں جانتے ہیں کہ ان کے بھی نیتاؤں کے نام آئے لیکن اسی لئے بی جے پی یہ بولتے ہیں کہ جن کسی کا بھی نام آ رہا ہے وہ مین نہیں ہو سکتے کسی اور نے پورا کانسپیریسی رچی ہے بھلے پیادے کوئی اور ہو لیکن دماغ کسی اور کا ہے یہی بی جے پی کہتی رہی ہے نالینی بھی ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے نالینی اس پورے معاملے میں جب عمر سنگھ وہاں موجود تھے پھگن کلستے بھی رہے ہوں گے بھگوڑا بھی رہے ہوں گے ان لوگوں کی بھی آپس میں کوئی باتچیت ہوئی کیا عدالت کے اندر جی جس طور سے سبھی ٹائم پہ پہنچے تھے آپ پہ آپس میں کوئی باتچیت نہیں کی لیکن سبھی جو ہے وہ بہت ہی کیوریس تھے یہاں تک کہ جب انیل سکسینہ اور سوہیل اگلدوستانی جن کو جیل بیز دیا گیا تھا وہ بھی آج یہاں پہ پہنچے ان کو میں نے خود دیکھا ان کے اوپر کوئی بھی شکن نہیں تھی کوئی بھی ٹینشن نہیں تھی یعنی ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اور زائی سی بات ہے دلی پولیس نے جس طرح سے کیش فار ووٹ میں سشان جانچ کی ہے زائی سی بات ہے جس طرح سے سپریم کورٹ میں اگر فٹکا نہیں لگائی ہوتی دلی پولیس کے تو شاید یہ کیس نہیں اٹھتا تو آج دلی پولیس کی کورٹ کے اندر فٹکا لگی مریابی مہا مہا بھی بھبورا تو ان کو یہ امید بلکل نہیں تھی تو ان کی انترم بیر جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی یہ سنواتے ہیں نالینی ایسے میں کتنا سنبب ہے کہ عمر سنگھ کی جو دوبارہ انہوں نے زمانت یاجکہ لگائی ہے اس پر کل سنوائی ہو پائے کیا یہ سنبب ہے میں آپ کو روک رہا ہوں میں آپ کو روک رہا ہوں نالینی اس وقت ابھی شیخ منو سنگھ بھی کچھ کہہ رہے ہیں وہ سنواتے ہیں میں آپ کو روک رہا ہوں اور وہ شکل کرنک کو اپنے پرPs کی بھی کچھے کرنکہ مجھے سنواتے ہیں ہسنواتے اور بھی کچھ ہے میں آپ کو روک رہا ہوں صورتا ہے یہ احفظ شکل کرنکہ بھی اچی اور ار маленьکی کی شکل کرنکہ حضوری کرنکہ لیکنہتی کھرڑی کانتا ہے آپ کو روک رہا ہوں سنواتے کے لئے کچھ سنواتے ہیں وہ اچھانتے تو سکر دائے رکھی chuyے مجھے اس پوری خبر پر لگتا ہے اور پولٹیکل ریاکشنز آ رہے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے نلینی کے پاس ایک بار پھر رکھ کریں گے نلینی میں معافی چانگو آپ کو میں نے بیچ میں روکا تھا آپ جانکاری دے رہی تھی کہ کتنی سمبھاونا ہے کہ عمر سنگھ کی جو دوبارہ انہوں نے بیل اپلیکیشن لگائی ہو اس پر کل سنوائی ہو پائے سشان ہمارے ساتھ ابھی سدین کلکرنی کے وکیل محیپال جی موجود ہے آج سدین کلکرنی کو بھی آج بھلایا گیا تھا لیکن وہ جو ہیں فورن ہونے کی وجہ سے نہیں آ پائے ہم ان سے سیدھے بات کرتے ہیں سر کیا فیصلہ آ جائے ہیں ان کا ان کی بیٹی کی ایڈمیشن کے لیے وہ جب چارچیٹ فائل نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ہی گئے ہوئے تھے یہ بات سمنز پہ بھی ریپورٹ آ گئی تھی اور ہم نے بھی کوٹ کو بتا دی اور کوٹ نے آج کے لیے ایک جمسن دے دی ان کو اب انیس تاریخ کو وہ اپیر ہوں گے آج آپ پورے ٹائم کوٹ روم کے اندر موجود ہے عمر سنگھ کے بات کریں ہلا کیا آپ ان کے وکیل نہیں ہیں لیکن عمر سنگھ کی body language کیسی تھی body language آج کیا ان کو جیل ہوگی جس طرح سے in all probabilities he has to go to jail اور ریگلر بیل کی سنوائی کی بات کریں آج application move کی ہے تو کیا پہلے سنوائی ہو سکتی ہے آج کو ان کی اندر مل کی application جس طرح سے ہم آئے ساتھ سودیت کلکرنی کی وکیل جس طرح سے ہم آئے ساتھ سودیت کلکرنی کی وکیل انہوں نے عمر سنگھ پہ comment کرنے کے لئے نہیں بولا لیکن جس طرح سے آج جب اندر مل جو ہے reject ہو گئی ہے تو آج ہی تو ظاہر سے بات ہے عمر سنگھ کو تحار جیل جانا ہی ہوگا نلیلی کیا یہ یہ بتا سکتے ہیں سودیت کلکرنی کب تک واپس آ رہے ہیں اور کیا انہیں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ ان کی بھی گرفتاری سمباب ہے جس طرح سے بات ہے آج کے کوٹ کا رکھ دیکھتے ہو سودیت کلکرنی بھی اگر آج یہاں پہ پیش ہوتے تو ہو سکتا ہے کیونکہ جس جو بھی چارٹ شیٹ میں سیکشن لگائے ہیں ان دنوں کے خلاف وہی سودیت کلکرنی کے خلاف بھی لگائے ہیں تو آب جو ہے جج نے انیس تاریخ کو سودیت کلکرنی کو یہاں پہ موجود رہنے کے لئے کا ہے تو زیادہ سی بات ہے انیس تاریخ کو تو سودیت کلکرنی کو تیس سیداری کورٹ میں پیش ہونا ہی ہوگا ساتھی ساتھ یہ تین جو ہے جی ہم چاہیں گے آپ دونوں ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں آتش اور نلی نی ہم اپنے درشکوں کو دکھاتے ہیں سی پی آئی نیتا گرداش داس گپتہ اس پورے معاملے پر کیا کہہ رہے ہیں اس کو فالو اپ ہونا چاہیے کچھ کانگریسی لیتا ہے اس کو فالو اپ ہونا چاہیے جو بیک تیس کا پیچھو میں ہے عمر سنگھ کوئی آدمی کو طرف سے کام کر رہے تھے ان کو بھی جیل میں بھیجنا کیا روڑی the beneficiaries of this cash forward scam was clearly the government and government must clarify government does not mean anybody but prime minister must clarify who has been behind Am Ursigng Am Urs 준�me was whose frontman because beneficiary is the government if the beneficiary if these people had not been there the government would have lost اور آپ کے ایک مسئلہ حل کردے ہیں اور وہ یہ سب تک ہے اور وہ بھی اٹھے مشکلہ لیا ہے رہا ہم مددد کر ایکیسی طرح وقت کی ضرور مگوز کی اپنی طرح ہے وہ وقت میں بہت ہوئی ہے جو آدمی کو جدھر جہانا چاہے وہ آدمی ادھری گیا کانون کو لاغو ہونا چاہیے سب کو پر کانون لاغو ہونا چاہیے شکریہ شکریہ